موسیقی دیتی ہے اپنا منشور پیش کرتی ہے اس حکومت کے اگر بات کر لی جائے تو ان کے وعدوں کے اندر پانچ لاکھ گھر تھے ایک کروڑ نوکریاں تھی کرپشن فری پاکستان تھا سستہ پاکستان تھا عوام کے لیے ریلیف تھا اور بہت کچھ تھا ابھی ہم دیکھیں گے کہ کتنے وعدے پورے ہوئے ہیں کتنے دعوے پورے ہوئے ہیں لوگوں کو گھر کتنے ملے ہیں لوگوں کو نوکریاں کتنی ملی ہیں اور اس حکومت کے جانب سے عوام کو یہ طرز زندگی بھی سکھایا گیا تھا کہ اگر بجلی کے بل زیادہ آئیں تو بجلی کے بل جلا دیا کریں بجلی کے بل ادا نہ کیا کریں اگر آپ کو لگے کہ مہنگائی زیادہ ہے تو کرپ کون ہے حکمران یہ بھی اسی حکومت نے عوام کو سکھایا تھا آج یہ سارے وعدے دعوے کہاں گئے آج عوام جب کہتی ہے کہ کون کرپ ہے تو کون برداشت کرتا ہے آج عوام جب مہنگائی پر شکایت کرتی ہے تو کون ان کا مسئلہ حل کرتا ہے عوام کی اس لکھ کیا رائے ہیں اس نئی حکومت کے بارے میں اور ان کے وعدوں اور دعو کے بارے میں جانے کی آج کے پروکرام میں ایک اور نوپیاں پاکستان میں پیدا کرنے ہیں نئی کمپنیز آئیں گی کنسٹرکشن پچاس لاکھ گھر آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں اس لیے میں پرپل جلانے لگا ناظرین ایک چہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے سلام علیکم آپ کو یاد ہے کہ آپ نے حکومت جو اس وقت ہے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا جی بیسیکلی پی ٹی ای پہ امید ہی تھی عوام کو پاکستانی عوام کو امید ہی تھی ایک خوب تھی کہ جس طرح پاکستان کو لوٹا گیا پہلے یہاں کرپشن ہوئی ہے جیسے گزشتہ قومتوں نے کام نہیں کیا فنڈ کھائے ہیں اس کے علاوہ بنی لانڈرنگ کی ہے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں اپنی پروپٹییں بنائی ہیں یا پرسنل ذاتی لوگوں کو صرف کچھ فائدے دی ہیں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اسی چیز پہ لوگوں کو امید تھی کہ کوئی چینج ہو اور کوئی عوام کے لیے بہتری ہو عوام کے لیے کوئی روزگار کے لیے آسانی ہو روزگار میں فور ایکزیمپل جیسے ایک رشوت کا کلچر تھا سرکاری جوبوں میں اور مطلب جو جابز نکلتی تھی پڑے لکھے لوگوں کے لیے وہ بھی جو ہے نا وہ رشوت کی وجہ سے ہی کچھ لوگ لے جاتے تھے رشوت دے گئے یا سفارش سے سیلیکٹڈ لوگ لے جاتے تھے یا سیلیکٹڈ پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے بندے صرف ان کو جوبے دیتے تھے اور پڑے لکھے لوگ بیروزگار تھے بچارے اور تنگ تھے وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے کوئی کلچر چینج نہیں ہوا عوام کی امید کوئی نہیں پوری ہوئی نہ مہنگائی کے والے سے ہوئی ہے مہنگائی بھی بڑی ہے نہ کچھ سستہ ریلیف دی ہے نہ کچھ مہنگائی کم ہوئی ہے نہ روزگار کوئی دی ہے اور مطلب نوجوان ویسے ہی ہیں پڑے لکھے زیادہ آپ دیکھ لیں مارگٹ میں جوب لے سے لوگ کوئی وعدے پورے نہیں ہوئے اس کے علاوہ فنڈ بھی لیئے ہیں پی ٹی اے ہی نے کافی لوگ سٹارڈ میں جیسے دوریں ہوئے ہیں سٹارڈ میں ٹھیک ہے عرب ممالک کے لوگوں نے جیسے وزیراعظم بغیرہ ان کے یہاں جو عربی بادشاہ ہیں انہوں نے کیے ہیں وزٹ پاکستان کے سارے فنڈ دیئے ہیں لیکن کسی فنڈ کا ریلیف عوام کو نہیں ملا پلاس یہ کرونا میں بھی ہم شورٹ اور بات کروں گا ٹھیک ہے کرونا میں بھی یہ فنڈ کافی انٹرنیشنل پاکستان کی بہتری کے لیے لیے گئے ہیں عوام کو کسی طرف سے ریلیف ملنا چاہیے تھا لیکن کرونا کے دوران بھی روٹی چھے سے آٹھ روپے کی ہو گئی اور نان دس سے پندنہ روپے کا ہو گیا مہنگائی بڑھتی رہی سب فنڈ جو ملے ہیں اس کا پی ٹی اے نے بھی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ کو پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہے اسلامی ملک ہے تو اللہ تعالی امید ہے صرف عوام کی اور کوئی امید نہیں ہے آپ سے پہنچنا چاہوں گی حکومت نے بہت سارے وعدے ہم سے کیے تھے ہمیں گھر ملنے تھے ہمیں نوکریاں ملنی تھی بجلی کے بل ہم نے جلا دینے تھے اگر زیادہ ہوتے مہنگائی اگر زیادہ ہوتی تو ہم نے کس کو ناہل سمجھنا تھا کچھ یاد ہے آپ کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری لگزریز جو ہیں جو ہم نے دینی تھی اپنی عوام کو یہ ہم تب دیں گے جب ہم اپنی عزت جو ہے نا وہ بنائیں پہلے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھر میں دال کھا لیں چکن کو چھوڑیں کیونکہ جب آپ نے پشلی حکومتوں کو لائے ہیں اور اتنا آپ نے زیادہ برڈن اپنے اوپر کرزوں کا ڈال لیا ہے جب تک وہ اترے گا نہیں آپ گھر نہیں بنا سکتے آپ کو جو مرضی آپ کا وزیراعظم کہہ لے کہ ہم یہ گھر بنائیں گے وہ بنائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی کرزے اتارنے اور آپ نے اپنی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ وہ ٹھیک کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے ساری چیزیں ٹھیک کر کے اس کے بعد آپ نے ریلیف دینا ہے ابھی نہیں دے سکتے ابھی نہیں دے سکتے اور جہاں تک رہی بات کہ یہ گھر بنانے اور چیزیں سستی کرنی اچھلی پروبلم یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اس میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی لیکن مجھے بھی بتائیں کہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کرزے دینے تھے اور یہ سب کچھ ادا کرنا تھا تو پھر اس وقت عوام سے اتنے وعدے کیوں کیے گئے اگر ہمیں حالات کا پہلے ہی پتا تھا کیوں ماشاءاللہ ہمارے وزیراعظم کا ویگن بھی سٹرونگ ہے ان کو چیزوں کو پتا بھی ہے کہ کرزے اتارنے ہیں تو پھر ایسے وعدے عوام سے کیوں کیے گئے دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ پولٹکس پاکستان کی ایسی ہے کہ یہ تو جھوڑ کوئی جھوڑ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ لائٹن نوڈ پہ باتیں سارے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اچھا جس نے بھی حکومت میں آنا ہے وہ ایسی باتیں کر کے ہی آئے گا یہ آپ کا مطلب ہے اسلام علیکم اچھا یہ بتائیں کہ جس نے بھی حکومت میں آنا ہے اس نے وعدے دعوے کرنے ہیں یعنی کہ وہ صرف رسمی وعدے دعوے تھے پورے نہیں ہونے تھے جس طرح پرانی حکومتوں نے کیا ہمارے ساتھ عوام کو سبز باغ دکھائے گئے عوام کو خواب دکھائے گئے کیا ابھی بھی ایسا ہی ہونے والا ہے ہمارے ساتھ مزید بلکل ایسا ہی ہے میڈم یقین کریں اس حکومت میں میں ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں جائے آپ اگر کسی حجام کی دکان پر رکشے والے سے ٹیکسی والے سے اتنی بری طرح وہ پس چکے ہیں عوام کا گزارہ سروائیو کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تو گھر ملنے تھے نوکریاں ملنے تھیں اس سے کچھ نہیں ہوگا آپ جلا دیتے ہیں جب زیادہ بل آتا ہے لیسن تو ہمیں پرائیم نیسٹر صاحب نے یہی دیا تھا اور اب میرا خیال ہے لوگ اس طرف آ رہے ہیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا تو بات کو سمجھا جائے گا بلکل ٹھیک ہے ان کا کہنا ہے ان کو ہی پورا کرنا پڑے گا اب ہمیں بجلی کے بل جلانے ہی پڑیں گے پھر ہی کوئی ہمارے لیے سہولت ہوگی دوسری بات یہ کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ سن کے کہ ہماری عوام اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ جب بھی کسی نے حکومت میں آنا ہے اسے وعدے بھی کرنے اسے دعوے بھی کرنے اور وہ صرف رسمی ہوتے ہیں تو اس حکومت کے بارے میں بھی عوام یہ ایکسیپٹ کر چکی ہے مزید لوگ کیا کہتے ہیں ان سے بھی بات کریں اسلام علیکم مجھے بتائیے گا نوکریاں گھر بجلی کے بل جلا دو اگر مہنگائی بہت زیادہ ہو تو سمجھ لو کہ حکمران نا اہل ہیں کرب ہیں یہ سب کچھ کس نے ہمیں سکھایا یہ تو خان صاحب نہیں بولا تھا تو یہ ہے کہ ابھی تک تو فیلال نوکریاں کا تو پتہ نہیں ہے لوگ بیروزگار ضرور ہو رہے ہیں نوکریاں تو دور دکھ سونا میں نہیں ہے ملنی تھی لیکن فیلال تو ابھی تک نہیں مر رہی بلکہ کافی لوگوں کے نوکریوں سے آدھو بیٹھے ہیں اس وقت تک تو اور کاروباری علاق بھی اس وقت اتنے ٹائٹ ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہر بندہ متاثر ہے اپرشان ہے اس وقت کچھ یہ کرونا کی وجہ سے ہے کچھ یہ ہماری بورٹ بند ہی ہے جیسے چینلس ہماری سب کافی لیندین کا کام ہوتا ہے وہ اس وقت بند ہے اس وقت خان صاحب کو سوچنا چاہیے جو جو باتیں کی ہیں وہ اس باتوں پر پورا اترنا چاہیے بجلی کے بل کتنے آتے ہیں آپ کے گھر کا دکان کا دیکھیں بجلی کے بل اگر پہلے فرض کریں کہ پانچ ہزار آتا تھا اب تو سات آٹھ پی ہوگا تو پھر آپ بجلی کا بل جلا دیتے ہیں یا جمع کراتے ہیں نہیں وہ تو جمع کروائیں گے اگر نہیں کروائیں گے تو میٹر کاٹ کے لے جائیں گے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم بجلی کے بل جلا نہیں سکتے وہ جتنے مرضی زیادہ ہوں ہمیں ادا ہی کرنے پڑیں گے سلام علیکم سلام ہم نے بجلی کے بل جلانے تھے اگر زیادہ ہوں ہم نے اگر مہنگائی زیادہ ہو تو اکمرانوں کو ناہل سمجھنا تھا ہمیں گھر ملنے تھے ہمیں نوکریاں ملنی تھی کیا کہیں گے نہیں بل جلانے والا کام تو خان صاحب نے کہا تھا نا اگر اب ان کی اجازت ہو تو ہم کھمبے جلا دیتے ہیں اچھا زیادہ ہوں نے کہا تھا نا بل جلا دیں جب انہوں نے دنہ دیا ہوا تھا نا تو اب ہمارا تو یہ کام ہے ہمیں اجازت دیں وہ ہم کھمبے جلا دیتے ہیں کیونکہ مہنگائی دے لیں ہر چیز میں دے لیں جس چیز کے ایک وہ ایکشن لیتے ہیں وہی چیز ڈبل سے ٹرپل پہنچ جاتی ہے اچھا بلکو پیچھے انہوں نے پیٹرول سسطہ کیا پیٹرول ہی گائب ہو گیا نیاب ہو گیا اور جب مہنگا کیا ساری چیز ملنے لگ بڑی ہے چینی پہ ایکشن لیتے ہیں وہ گیب ہے وہ مہنگی ہو گئی کیونکہ بھی ایک چیز مجھے بتا دیں ہر چیز جو مہنگی سے مہنگی ہے اچھا تو آپ نے ووٹ کیوں دیا تھا کن وعدوں کی وجہ سے کن ناروں کی وجہ سے یہ وہ انہوں نے وعدے کیے تھے ان وعدوں کی وجہ سے دیا ہے نوکرییں ملیں گے اس کے علاوہ حالات بہتر ہوں گے مہنگائی کنٹرول ہو گی وہ کنٹرول کے ہوا سارا ڈبل ہی ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں اب بس وہ خدا کے حاصل روحے بیٹھے ہوئے ہم تو ایک دیکھیں نا دو خاندان تھے ایک پیپس پارٹی تھی اور ایک یہ نون لیگ والے تھے ان دونوں سے ہر آدمی جون صاحب کتا آگیا ہوا تھا یہ خان صاحب آیا انہوں نے وعدے وان کے ساتھ جو کیے اس کے اوپر تو بارحال اتر ہی نہیں نا باتوں میں ہر انسان آیا ہے وہ کیا کرتے تھے وہ بھی تو وادے کرتے تھے مانگر پھر بھی کچھ لوگوں نے کر دیئے نا اتنا نہیں تھا پھر بھی کچھ وادے پورے ہو جاتے تھے ابھی کچھ نہیں ہو رہا ابھی بلکل زیرو ہے ابھی بہت ٹائم پڑا ہے حکومت کے مطابق ابھی بہت ٹائم پڑا ہے عوام کے لیے کچھ بہتر ہو ہی جائے گا مزید لوگوں سے بھی بات کریں السلام علیکم ہم نے موجودہ حکومت کو ہم لے کر آئے ہیں ہم نے کیوں موٹ دیئے تھے ان کو کہ یہ اچھے کار کردگی کریں گے کیا اچھی کار کردگی کہ جیسے جو لوگوں نے پیچھے لوٹا ہے اس طریقے سے یہ صحیح چلے گا لیکن یہ ان سے بھی بتر نکلا اچھا کیوں کیا ہے غریب آدمی کما نہیں سکتا کھا نہیں سکتا کیا نوکریوں کو وعدہ کیا تھا وہ نہیں دیئے کسی کاروبار کا مکان کا تھا وہ بھی نہیں ہے کیا نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں میں بانسرییں بیچتا ہوں تو کیسے چل رہا کاروبار کل بسم اللہ بھی نہیں ہوئی ایسے چلے گئے پیشے تین دن بسم اللہ نہیں ہوئی ایک دن میں دائی سو روپے کمالی ہے کیا کمائے تو ابھی کیا ٹائم ہو گیا دوپہر ہو گئی ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا نہیں ابھی تو میں آکے بیٹھا اچھا ابھی سودا میں لے کے آنگا اوپر رکھا ہوگا ہے اچھا مجھے ایک باہ بتائے کتنے سال ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے میرے کو تقریباً سنتیس سال ہو گیا یہ بانسری پیشتے ہو تو مطلب کے پہلے بھی آپ کا گھر اسی سے چلتا تھا تو اب آپ کا گھر اس سے کیوں نہیں چل رہا ابھی مہنگائی اتنی ہے تو کیا کرے آدمی چینی آٹا کیا پاہ ہو گیا اچھا اس ورہ سے تو ووٹ آپ نے کیوں دیا تھا امران خان صاحب یہ نیا آدمی ہے نہیں سوچ ہوگی اچھا چلے گا لیکن یہ پچھلوں سے بھی بتر گیا اچھا جی کچھ خاص سب بھی نظر نہیں آ رہا بلکہ ایک شخص جو سنتیس سال سے کاروبار کر رہا تھا آج اسی کاروبار میں اس کا گھر نہیں چل رہا یہ ساری صورتحال ہے مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے ایک بریک پچھائیں گے ناظرین اور اس کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ایک شہری یہاں پہ اور موجود ہیں ان سے بات کریں گے السلام علیکم آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ نے ووٹ کیوں دیا تھا پی ٹی آئی کو ووٹ تبدیلی کے لیے دیا تھا کیسی تبدیلی کیا چاہیے تھا ملک میں نظام تبدیل ہو جو کرپشن کا سلسلیک چل رہا تھا وہ تھمیں اور ملک جو ہے ترکی کی راہ پر گامزن ہو اور کس میں کیا ہونا اچھا اس وقت لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں سب لوگ نوکریاں دینی تھی نا اس وقت ہمیں گھر دینے تھے تو میرے خیال سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی عوام بیروزگار نہیں کوئی عوام بے گھر نہیں ہے سب کچھ ہے ابھی لیکن اس میں ٹائم لگے گا میرا تو خیال ہے میں ابھی بھی پور امید ہوں جتنا گند ہے وہ ساف ہونے میں ٹائم لگے گا اس پہ ہمیں تھوڑا بیٹ کرنا چاہیے اگر ایک پانچ سال کے لیے بندہ بیٹھا ہے تو اس کو پورا اس کا ٹائم دینا چاہیے کہ وہ جو ہے نا پورا ٹائم دینے کے بعد اس کو جج کریں کہ اس نے اتنا ڈلیور کیا یا نہیں کیا پچاس لاغ ہی ہیں پچاس کروڑ جتنے بھی گھار ہیں نوکریہ ہیں وہ جلسے کے نعرے ہوتے ہیں ان کو جو انا اتنا سیریس لینا ہی نہیں چاہیے اچھا عوام پاکستان کی میں تو بڑی میں بڑی خوش ہو رہی ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بڑی اکل مند ہے سمجھدار ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جلسوں کے وقت تکریروں کے وقت جو وادے اور دعوے ہوتے ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وادے اور نارے صرف ووٹس کے لیے کیے ذا رہے ہوتے ہیں اچھا تو پھر ابھی کیا امید ہے آگے مزید جو آپ نے جیسے کہا میرا خیال ہے کہ ڈیریکشن صحیح پکڑ چکا ہے باقی وقت کے ساتھ بہتری آئے گی اچھا جی ملک ڈیریکشن صحیح پکڑ چکا ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتری آئے گی لیکن جو حکومت نے وادے اور نارے کیے تھے جو دعوے کیے تھے ان کو ہم اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے یہ کہہ رہی ہے ہماری عوام مزید لوگوں سے بھی بات کریں ناظرین یہاں اور بھی شہری موجود ہیں جو ہمیں دیکھ کے ہمارے پاس آئے ہیں بات کرنے ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم مجھے پتائیے گا کہ آپ نے نئی حکومت چنی ہم سب نے چنی کیوں ووٹ دیا تھا یہ اس لیے کہ تبدیلی کا نام لکھایا تھا تبدیلی کا مراد یہ تھی کہ انہوں نے کئی وادے کیے تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی ہزار نوکریوں بھی ملیں گی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وابڈا کے جو بل ہیں جو اپنا ہم اس میں کمی لے کے آئیں گے اس میں مہنگائی ہے میرا مطلب مہنگائی کے اوپر انہوں نے یہ ایک اشیو اٹھایا تھا انہوں نے اب یہ دیکھیں یہ بجلی کا بل ہے میرے پاس یہ دیکھیں کتنا بل آیا یہ ہمارے گھر کا یہ چھے ہزار پانسو پشپن اگر اگر خان صاحب کی اجازت ہو تو اس کو پھار دیں جیسا کہ انہوں نے جب اپنی حکومت ان کی آئی نہیں تھی اتدار میں نہیں آئے تھے تو انہوں نے سارے بجلی کے بل پھڑوایا تھے انہوں نے کہا تھا یہ پھار دیں یہ جلا دیں اب جب اختدار میں آگئے ہیں تو اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ہمارے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے اب تو اینٹینہ بھی نہیں ہے اینٹینہ کا بھی ٹیکس ڈال دیا اس کے اندر اب یہ چھے ہزار کا بل ہے تین ہزار تو پیٹا ٹیکس ڈال دیا کم از کم غریب آدمی کے لیے یہتنا تو کر سکتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہے کہ یہ ٹیکس تو ماف کر سکتے ہیں چلیں ہم بجلی کا بل رائٹ ہے ہم بجلی کا بل دیتے ہیں ہم رائٹ ہے یہ دیکھیں بجلی کا بل کتنا ہے خان صاحب چھوٹا سا گھر ہے میرا گھر آکے دیکھیں دو ہزار رپے کا بل آتا ہے پندرہ سور کا بل آتا ہے چھے ہزار رپے کا بل آیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ غریب آدمی کمائے اور بچوں کو کھلاے بچوں کی فیز دے یا بجلی کے بل جمع کرائے کس طرح کرے ایک بات دوسری بات میرے بھائی ہیں انہوں نے ایم بی اے کیا ہے ٹھیک ہے ان کو نوکری کوئی نہیں ملی تین سال ہو گئے میرا ایک بھائی ہے اس نے ہمیں اسلامیت کیا اس کو کوئی نوکری نہیں ملی تین سال ہو گئے تقریباً چار سال ہو گئے مطبع تعلیم ہے ڈگری بھی ہے لیکن نوکری نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بھائی ہے میرا انجینئر ہے میرا مطلب کمپیوٹر انجینئر ہے ماشاءاللہ کوئی جوب نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ بہت پریشانی ہے تو آپ جہاں بھی جاتے ہیں یا تو رشوت کا معاملہ آجاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ رشوت ابھی بھی لگ جا رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے نہیں کرپشن تو نیچے عملے میں سارے ہی کرتے ہیں کرپشن کے اتنے پیسے دیتے ہیں جی آپ کا ہو جائے گا مسئلہ یہ ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک بات سنتا کوئی نہیں ہے میرا مطلب اب ایک ہزار اگر جوب نکلتی ہیں تین سو جوب نکلتی ہیں ایک ہزار ان کی جو ہے نا وہ جمع کرائی وہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے ہو گیا ہم نے تو رابطہ کر لیا ہمارا ہو گیا آپ کا بیٹھا آپ کا یہ ہے مسئلہ آپ کا ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہو رہا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا اب اس کو دیکھ لیں ہم مہنگائی کو دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ جب دھرنا دیا تھا اسلام آباب میں اقتدار سے پہلے تو انہوں نے مہنگائی کو پر کتنی باتیں کی تھی آپ مہنگائی دیکھ لیں آپ چینی کہاں چلی گئی ہے آٹا کہاں چلا گیا ہے پیٹرول کہاں چلا گیا ہے ہر چیز کہاں چلی گئی سمجھ نہیں آتی ہر چیز کہاں چلی گئی سمجھ نہیں آتی اسلام علیکم اسلام کیا کرتے ہو آپ میں ہم یہ میں سٹال لگاتا ہوں تو کیسے چل رہا آپ کا کام میں پچھلے بارے سے پچھلے سال سے دو سالوں سے کافی ڈسٹر بھائیں ٹھیک ہے اور دائیسی بات ہے اب لوگ ڈاؤن تھا عوام کے بعد کوئی زیادہ کوئی مطلب عوام کے بعد کوئی پیسہ نہیں ہے زرائے آمدن نہیں ہے لوگ جو اچھا گاگ بھی تھا جو مطلب بزنس میں طبقہ وہ بھی پیسے خرشتے میں مار پاس جو نا وہ کافی ڈسٹر بھائی کے نہیں خرشتا پیسے وہ کہتا ہے جی ہم اس کو اچھی دکھا دو بھائی ہمیں لو دکھا دو لیکن ہمیں جو نا دے دو ٹھیک ہے عوام کافی ڈسٹر بھائی ہے ٹھیک ہے خان صاحب نے کافی وعدے کیا اس پر ہم کوئی در عمل نظر نہیں آرہا اچھا عمل در عمل نظر نہیں آرہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کس وعدے کی وجہ سے بوٹ دیا تھا ہم نے کس وعدے بوٹ دیا تھا ہم نے کس وعدے بوٹ دیا تھا ہمیں لگا تھا کہ شاید سے وہ جو پہلے حکمران اب کوئی نیا آیا کہ جائے کوئی تبدیلی نظر آئے گی اس وعدے بوٹ دیا تھا اور تو کوئی تو تبدیلی نظر نہیں آئی تبدیلی کوئی نظر آئی میں اچھا کبھی انہیں تو کوئی تبدیلی نظر آئی ہے اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ آج تک چینی کا ریٹ اتنا نہیں آیا یہ سب سے بڑی تبدیلی آٹے کا ریٹ کہاں چل گیا یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے اس سے بڑی تبدیلی قریب آدمی کیلئے اچھا پھر شاید اسی تبدیلی کا بادہ ہوا تھا یہاں اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم کیوں ووٹ دیا تھا آپ نے نئی حکومت کو ہم نے سمجھا تھا کہ شاید نیا حکمران آئے گا تو اچھا کام ہوگا لیکن یہ تو پہلے سے بھی بہت گلت ہو رہا بہت مگائی ہو گئی ہے بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے السلام علیکم ہماری کیا اسلام علیکم ہماری نوکری ہم مل رہے ہیں آپ لوگوں کو ہمیں اس نوکری ہیں تو سری برباد ہوئی بڑی ہے اس ٹائنگ جہاں پہ جہاں پہ جاب کر رہے تھے کہہ رہے ہیں بزنس نہیں ہے ہوتل میں میں الحمدلللہ ایک بار بھی کوئی شیف ہوں تو ہوتل اپنے باند پڑے ہیں بزنس ہے نہیں ہے اور سٹاف آئرنگ کرنے رہے اور اکھرات جاتے اتنے ہو چکے ہیں کہ ایکسپینس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ بہت پریشانی ہو رہی ہے پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرف جائیں کیا کریں کیا نہیں کریں پہنٹالیس ہزار ساٹھ ہزار لینے والا بندہ سیلری آر پانسو چھے سو دیاری پہ کام کر رہے گے اس طرح کے حالات چل رہے ہیں لیکن فائننشری پرابلم دیتنی ہو چکی ہے اور مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ جو چیز ہم افورڈ نہیں نہ کر سکتے وہ ہم لوگ اسے دیکھتے بھی نہیں ہیں پیغام کیا دیں گے آپ پیغام یہ ہے میں خان صاحب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کائنی آپ یہ حکومت چھوڑکے آپ کرکٹ کی طرف ہی جائیں جو آپ کا کام ہے یہ حکومت آپ کے بس کی بات نہیں ہے اپنے گریب آدمی کو جو آپ نے کہا تھا نا کوئی گریب نہیں رہے گا اور واقعی اب اگلے دیر سال دو سال میں وہ نہیں رہے گا گریب کوئی نہیں بچے گا یہ ریڈی والا ہے یہ سارے قریانی دکانے والے کام کرنے والے مزدور طبقہ لوگ ہیں تب اتنے پریشان ہیں کہ کسی کے پاس بھی بیٹھ جانا کسی سے کہہ دا کہ اپنا کوئی پرابلم ہے یا میں اپنا شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اپنے سے بڑھ کے بتائے گا اچھا جی ایک سے ایک بڑھ کے پریشانیاں ہیں لوگوں کی ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں ہم لوگوں سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو حکومت کا کون سا وادہ جو ہے وہ پورا اس وقت ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ تمام شہری ہیں جو اس وقت تیسی ساری باتوں سے پریشان ہیں مزید لوگوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں السلام علیکم السلام آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہم نے موجودہ حکومت کو کیوں سیلیکٹ کیا تھا کیوں ووٹ دیا تھا موجودہ حکومت کو ایک بہتری کے لیے اور جو یہ پچھلے بائیس سال سے شور مچا رہے تھے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا اماندار کوئی نہیں مگر وہی ہوا کہ وہ اس کے جو نورتن ہے چالیس چوروں کے ساتھ آیا اور اس نے تباہ کر دیا ملکو اچھا روٹی کھانے کو نہیں مل رہی ٹھیک چینی جس ملک میں ایک سو بیس روپے کلو ہو اور جو حالات اس سرحدوں کی ہیں ملکی لائنڈ آرڈر کی ہیں تو اس وجہ سے ہم سمجھتے کہ it is very much disastrous تپائی اور بربادی ہے یہ اچھا اس کو جلد جلد جانا چاہیے اچھا تو کیا پروبلمز ہے آپ کیا کام کرتے ہیں سر میرا اپنا بزنے سے میڈم اچھا ہنڈر اپنا بیکری ہے میری ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی مگر ہم نے ایسے برے حالات کبھی نہیں دیکھتے نوکریوں کی کیا صورتحال ہے آپ کے بچے کوئی آس پاس کے لوگ نوکری والے تو مر چکی ہیں اچھا ہاں جی ان کے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ درستاریخ کے بعد وہ کچھ سوچیں کہ آگے کا مہینہ کیسے گزرے اچھا جی نوکریوں والے پریشان ہیں کاروبار والے پریشان ہیں ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی ناظرین ایک بزرگ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کیسا چل رہا کاروبار کام شام کیسا چل رہا آپ کو یہ کاروبار تو جب سے یہ آیا کاروبار بلکل ہی نہیں تھا بلکل بھی ختم ہو گیا ہے بہت پریشان ہے جب سے یہ برسر اقتدار آیا ہے جو یہ وعدے کر کے جو کچھ کر کے سب کچھ ہد سے اُلٹ ہو رہا ہے کیا وعدے کیا وعدے کون سے وعدے آپ نے کن وعدوں کی ورہ سے ووٹ دیا تھا ہاں جی بات یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بجلی کے بل جو ہے نا جو پہلے حکومت تھی اس کے متعلق یہ کنٹینر پر کھڑے ہوگے کہتا تھا کہ یہ بل جو ہیں جلا دیں آپ سیول نہ فرمانی کریں آپ اچھا جو مہنگائی گورنمنٹ کرتی ہے وہ کریپٹ ہوتی ہے اچھا یہ امران خان کے اپنے الفاظیں کسی اور کے نہیں ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے اب امران خان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ امران خان وہ تمہاری زبان کہاں گئی وہ تمہاری باتیں کہاں گئیں لوگوں نے تو تمہیں تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا وہ کہاں گئی تیری تبدیلی اب بھی وہ تو کہہ رہے کہ جی میں ایسے کام کروں گا پانچ سال بعد لوگ ہمارے کام دیکھ کہ ہمیں بھوٹ دیں گے امران خان بھول جا ایک دفعہ دھوکہ کھاتا ہے آدمی ہر دفعہ نہیں کھاتا دیکھ دیکھ لی تیری تبدیلی نہ تو تبدیل ہوا نہ یہ ملک تبدیل ہوا اچھا جی نہ تو ملک میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ ہی آگے کوئی امید ہے ان کو مزید لوگ کیا کہتے ہیں ان سے بھی بات کریں اسلام علیکم والیکم اسلام موجودہ حکومت کے وعدے اور دعوے سنے تو ہوں گے یاد تو ہوں گے پورے کتنے ہوئے ہیں پورے تو بلکل نہیں ہو پائے خود شرمیندہ ہوتا ہوں میں نے خود ووٹ ڈالا ہے مران خان کو کیوں ووٹ ڈالا تھا بس یہی تبدیلی کا نام تھا ایک سب سے ڈیفرنٹ تھا کہ پہلا چانس دیا ہم نے ان کو بلکل چانس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرف جا رہا ہے ہم تو اس صبح کے ناشتے سے بہت زیادہ ڈیسٹرڈ بھوک چکے فیملی میں ایک ناشتہ پیٹا نورمل نہیں کرتے تھے تو اب وہ اتنا ریڈ زیادہ ہو گئے ہیں آپ کے سامنے پیغام کیا ہے حکومت پیغام یہی ہے کہ ایک چھوٹا طبقے کی وام کو ہم جیسے لوگوں کو ایک سوالت دی جائے اور یہ لوگوں کو دیکھا جائے کہ اکتری زیادہ منگائی نہ کریں بلکل چکے عوام کو سہولت دی جائے عوام کو ریلیف دیا جائے باقی لوگوں سے بھی پوچھیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے موجودہ حکومت کو ووٹ کیوں دیا تھا ہم نے کس لیے اور کن وعدوں کی ورہ سے کن دعووں کی ورہ سے ہم نے اس حکومت کو ووٹ دیئے حکومت کو اس لیے ووٹ دیئے تھے ہم نے کہ یہ ہمارے لئے کچھ سوچیں گے ہمارے بارے لیکن یہ آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں گریبوں کے لئے سوچا کچھ بھی سپونس نہیں دیا انہوں نے گریبوں کے لئے جب سے آئے چینی دوز آٹھارہ پہ پچاس روپے تھی اب وہ ہی ایک سو دس پہ پڑ گئی ہے مگاہی کا دیکھ لے جو بھی بزار میں جائیں چیز لینے وہ آتھ لگانے نہیں دیتے ڈبل چیزیں ہو گئے ہیں نوکریوں کی کیا صورتحال ہے گھروں کی کیا صورتحال ہے کہ انہوں نے پہلو کیا سے پچاس آر گھر دیں گے ہم آپ کو نوکرییں دیں گے کچھ بھی نہیں نا گھر نا نوکری کچھ بھی نہیں دے رہے بات یہ اپنا آپ خود کرپشن کر رہے ہیں بس کرپشن تو ہونی نہیں تھی کرپشن ہی تو ختم کرنے آئی تھی یہ چینی کا ریڑ کا آپ کو پتہ نہیں کیسے اوپڑ گئی ہے ان کے لوگ چینی بیج کے باہر باگ گئے ہیں اچھا اب ان کو لے کے آئے نا اچھا کیا پیغام دیں گے آپ حکومت باگ گئے ہیں کہ ان گریبوں کا کوئی حال پر کرم کریں بس یہ ہی کہوں گا کہ ان گریبوں کا خیار رکھیں اچھا ابھی دیکھیں ابھی ٹائم کافی پڑا ہے حکومت ابھی دھائی سال ہوئے دو ڈھائی سال ہوئے تو ٹائم تو دینا چاہیے دو ڈھائی سال ہوئے اتنی دل میں تو گریب آم مر جے گی اچھا گریب آم کہاں سے کیا کریں پھر وہی چوڑی ڈاکے کریپشن نیچے تک آجے گی ہر چوڑی کرے گا پھر گرالا پھر کہاں سے بچوں کو لاکھ لائے اچھا جی اللہ تعالی سب کا رازق ہے ایسے ایسے نہ سوچیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مزید لوگوں سے بھی سوالے سے بات کریں اسلام علیکم آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہم موجودہ حکومت کو کیوں لے کر آئے تھے ہم نے کیوں ووٹ دیئے تھے وہ میں کہتی مران کھانا اس چیز کا حق دار تھا اور اسی کو آنا چاہیے تھا اچھا اور جو لوگ یہ بلیم دے رہے ہیں بھوک پڑ رہی ہے یہ ہو رہا ہے کرونا کے دنوں میں ہر چیز بند تھی نا کاروبار بند تھے نا تو آپ اس کے بعد آپ نے اندازہ لگایا کہ جتنے لوگوں نے پیسہ لگایا آکے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے گھروں میں بیٹھ کے یہ پیسے کی مشینیں تھی یہ پیسہ بنا رہے تھے اچھا تو یہ صرف بلیم ہے آپ مارکیٹ میں کھڑے ہیں دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کوئی نہیں یہاں پہ آرہا برینڈ پہ چلے جائیں میں رات کو گئیوں پیکیجز مال جگہ نہیں تھی وہاں گزرنے کی اچھا تو مجھے لگتا کہ کوئی حق دار نہیں تھا ٹھیک ہے وہ صحیح کہتا ہے بندہ یہ تو اوہیں عوام باتیں گتی ہے کہتے ہیں پیسے جوڑ جوڑ کر رکھیں بس ہماری نا ہماری جو بیس میٹ بھی بھریوں پیسوں سے ایسا کچھ نہیں ہوتا مہنگائی نہیں ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھکا بندہ مار رہا ہے آپ نئی سے بھی کام مہنگائی لے جائیں آپ زیرو پیہ جائیں گے کہیں گے یہ دو روپے کی چیز ہے یہ نا چوانی میں ہونی چاہیی تھی پچھلے دور میں دنیا نا وہ کسی حکومی جینے دیتی کسی حال میں بھی دنیا جینے نہیں دیتی پیگام کیا ہے حکومت کے لئے عمران خان بلکل صحیح کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ مطلب اپنا ٹائم پورا کر کے جائیں گے نا تو جو پہلے حالات ہمارے تھے نا کرزوں میں ڈوب آ گیا ہمیں نواز شریف اور مریم اس کی بیٹی جو برینڈ پہنتی ہے پہنچتر زار کا جوتا ہوتا پاؤں میں اچھا وہ حالات بہتر ہو جائے کام از کام عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ تو پیسہ نہیں کھا رہے نا اس کی بیوی تو نہیں کھا رہی اس کی جدادیں تو نہیں جمع ہو رہی جیسے ان کی کروڑوں روپے اور اربوں روپے ہیں اور مزید وہ کچھ بہتری بھی کر دیں گے عوام ہمیں پر امید بھی دکھائی دے رہی ہے مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے ناظرین ایک چہری ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم السلام علیکم السلام جی اللہ کا شکر مجھے بتائیے کہ ہم نے کیوں ووٹ دیا تھا اس حکومت کو ہم نے ووٹ اس لیے دیئے تھے عوام نے بھی اس لیے دی تھے کہ شاید کوئی اس سے بہتر آجے مگر یہ بہتر آنے کے بجائے یہ تو عوام کو بلکل تنگ کر دیا ہے عوام اتنی تنگ بلوں سے کھانے پینے سے ہر چیزیں خاص طور پر تاجر بہت تنگ ہے تاجر شباز شریف اور نواز شریف کے دور میں پھر بہتر تھے ان سے خوش تھے اس سے تو بلکل نہیں ہے کیونکہ ہر لحاظ سے اس نے عوام کو تنگ کر دیا لوگوں نے سوچا تھا بڑی تبدیلی آئے گی کوئی چینج ہوگا مگر کچھ بھی اس میں چینج نہیں ہوا عمران صاحب چاہیے کہ کچھ عوام کا سوچے اگر سیٹ پہ رہنا ہے ورنہ عوام تنگ آئے گی انہی کے انہی کی وجہ سے آج سیٹ پہ بیٹھا ہے آپ بزنس کرتے ہیں ہاں جی تو باہر کے انواز شریف کے دور میں پیسہ لگا رہے تھے کاروبار بزنس صحیح تھے اب دیکھیں کوئی بھی بزنس میں ان کو اٹھا کے پوچھ لیں وہ کہے گا بلکل برواد ہو گئے وہ پیسہ لگا ہی نہیں رہے بجلی کے بل کتنا آتا آپ کی دکان بجلی کا بل پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار گروں کے بل آٹھ ہٹھ ڈس 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 آر پی آ رہے جو کہ اسی بھی نہیں چلا رہے اس کو خود چاہیے کہ کچھ سوچے کچھ توجہ کرے اگر نہیں کرے گا تو کچھ دن بعد یہ سیڑ سے ہٹ جائے گا حکومت کے لیے پیغام ہے کوئی آپ کے پر حکومت کے لیے یہ ہی ہے کہ اپنے آپ کو یہ بہتر کریں یہ کہتا تھا نا تبدیلی جو بھی بیان دیئے تھے اس پر کوئی پورا نہیں اترائی اچھا جی کوئی وعدے پورے نہیں ہوئے ان کا بھی یہی کہنا ہے مزید لوگوں سے بھی بات کریں ناظرین ہمارے سارے شہری موجود ہیں اور ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں کوئی بھی عوام جب بھی کسی حکومت کو آہ سیلیکٹ کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو ہم کیوں آہ سیلیکٹ کر کے حکومت میں لائے اسلام علیکم آہ میڈم بہت شکریہ جناب آپ آگئی ہیں آہ سٹی پورٹی ٹو کا شکریہ بات یہ ہے کہ میں تو تنگ آگے ہوں اس گورنمنٹ سے جس کو بھی دن میں ہمارا پانچ سو بندوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ خلاپ ہے ہر چیز مہنگی ہے اور کوئی چانسیس ہے ہی نہیں ہے اس ملک میں کوئی چیز نیچے آ جائے گی سب چیزیں اوپر ہیں اور کوئی امید ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ چیز اوپر آئی گی کیوں حکومت کے وعدے اور دعوے وہ آپ کو کوئی نہیں ان کی ٹیم ہی نہیں اچھی کوئی سارے سیلیکٹڈ ہے کیا کہتے ہیں ہم نے چنا ہے ہم نے ووڈ دیئے ہیں ہم تو پھر اب وہ وعدے داوے وعدے تو بہت انہوں نے کی ہیں بہت زیادہ لیکن کوئی چیز ان کی ابھی تک ڈھائی سال میں انہوں نے ایک پٹسن بھی آگے نہیں چلایا مجھے دیکھیں سارا دن ہم یہاں ہوتے ہیں انار کلی جو آنا وہ ایک پاکستان کی جہان ہے یا ہر قسم کا بندہ اب میں پر ٹائم کام ہے اس کا انار کلی کی سٹوری بتاؤں کہ یہاں کون کون سیاستان آتا تھا جرنیل حضر تھے یہاں پہ پرانے جو جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی سیاستان ہیں وہ بھی یہاں آتے تھے انار کے لیے آنے کی شکین ہوتے تھے شاپنگ کرنے بلکل یہاں بڑا لائل قسم کی شاپنگ کرنے ایک ہی بزار ہوتا تھا پورے پاکستان میں یہ دیکھنے یہ مشہورتہ لاہور میں یہ ہی تھا یہ ڈیفینس اور یہ گرباگ یہ دوسرا تیسرا کوئی بزار نہیں تھا صرف انار کے لیے تھا یا میں کبھی انشاءاللہ کل آئیں گے نا پرانی جو جو دنیا سے چلے گئے میں بیروکریٹ چلے گئے سیاستان شائر عدیب تمام یہاں آتے ہو سب کو میں ملا ہوا اور ابھی جو گورنمنٹ ہے جس کا آپ نے پوچھ رہے مقصد یہ ہے کہ فراب ہو گئی ہے زیرو پرشن پہ بھی یہ دنیا پریشان ہے ٹنگ ہے اچھا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا کوئی وعدہ نہیں لوگ جو نا وہ دوسرا ایکشن لینے کے لیے جو نا وہ تیار اچھا جی اسلام علیکم علیکم اسلام حکومت کے وعدے دعوے یاد ہے جن کی برا سے ہم نے اس حکومت میں تو بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ بس یہ انسان ہے جو اس دور میں اپنے وعدے پورے نہیں کر سکا آج کہاں کرنے اس نے اس کو صرف حکومت چاہیے تھی وہ مل گئی بس عوام سے اس کا کوئی کمسر نہیں ہے میری باس نے کچھ وقت بھی تو اور ملنا چاہیے ماشاءاللہ آپ بھی سینئر ہیں کام کرتی ہیں سمجھتی ہیں معاشرے میں پھرتی ہیں ایک بندے کے لیے آپ ایک دس دن کا بھی ٹائم دینا تو اس کی بوڈی لینگویج بتا دیتی ہے آپ کو کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ پوزیٹیو ہے یا نہیں ہے اس کی بوڈی لینگویج بتاتی ہے ایک بندے کو ڈائی سال سے ایک بہت عرصہ ہوتا ہے ایک ہی اتنے عرصے میں ایک بڑے کام ہو جاتے ہے کسی کام کی بنیاد تو رکھے اس کو صرف ایک ہی راگل آپ نہ آتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں میں یہ نہیں کروں گا مغول اللہ کے بندے عوام تیرے سے یہ چیز کا مطالبہ نہیں کرتی عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ دیکھیں دو سو روپے کلو وہ ہے پیاز ہے سو روپے کلو پیاز ہے ٹماٹر دو سو روپے کلو ہے سبز مرچ جو آم روٹین کی ہوتی تھی دس روپے میں ڈیر ساری ملتی تھی ساٹھ روپے پا ہوا ہے اب عوام کو ان چیزوں سے کنسان ہے میں بلڈ پریشر میں شوکر کا ہارڈ کا پیشنٹ ہوں آپ بلیب کریں میری میڈیسان ایک ہفتے کی ساتھ سو روپے کی آتی تھی بی فور دس گومیٹ اب میری جو ایک ہفتے کی میڈیسان وہ چودہ سو پندہ سو روپے کی آتی ہے اب مجھے ان چیزوں سے کنسان ہے کہ مجھے اس کی اس اس راگ سے کنسان مجھے میں چھوڑوں گا نہیں میں وہ نہیں کروں گا آئی ہم نوکریاں گھر بجلے کے بل جلا دے اگر زیادہ آئے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں ہماری حکومت نے سکھائی آئی اچھی چیزیں ہیں لیکن کیا یہ پوری ہوتی دکھائی دے رہی آپ کو اس وقت کچھ بھی دکھائی دے تاوانی نظر آرہا بزنیس ہمارا ٹوٹلی طور پر تباہ ہو چکا ہے کوئی کسٹمر نہیں ہے بائنگ پاور کسٹمر کی بلکو زیرو پر آگئی دکھائی دے تاوانی نظر تو آپ کہلیں کہ بلکو زیرو لیول پر آ چکا ہے اس وقت اور بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیا ہوگا اس کا دکانوں کے بل کتنے آتے ہیں دکانوں کے بل ہمارے بہت زیادہ آتے ہیں تو خرچیں اتنے ہوتے نہیں آہ انکم اتنی ہے نہیں ایکسپینس ہمارے بہت زیادہ ہیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بل پہلے پانچ ہزار کا آتا تھا اچھا وہ بیس ہزار کا آ رہا ہے اتنے لوگ پریشان ہیں ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہ یہ مجھے پسند آئی ہے کہ یہ بھی اپنے دور میں جب یہ وہ اس پر کنٹیلر پر چڑھ کے کہتا تھا کوئی بھل نہ دے کوئی کچھ نہ کرے سب ایسے کرو اب کہاں گیا وہ دور مقصد کہنے کہ یہ یہ دیکھیں اب پھر وہی وقت آگیا انشاءاللہ لوگ ایسے کریں گے کوئی بھل نہیں دیں گا پھر اسے جانا پڑے گا اچھا جی ہم بل نہیں دیا کریں گے ہم نے جو جو اپنی حکومت سے سیکھا تھا ہم وہی کریں گے لوگوں سے آج ہم نے پوچھا کہ حکومت کے وعدے اور دعوے ان کو کتنے پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں وہ اس وقت کتنے پور امید ہیں کتنے مایوس ہیں آپ نے سنا کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم پور امید ہیں حکومت کو اور وقت ملنا چاہیے حکومت حالات ٹھیک کر دے گی جبکہ دوسرے طرف لوگ جو ہے وہ بہت سارے ایسے بھی تھے جن کے اندر غم غصہ پایا جاتا ہے جو مایوس دکھائی دیتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو کچھ حکومت نے کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں ہم اپنی عوام پہ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ